ہوا لیکن آمیر خان صاحب یا فاق احمد صاحب ان کے بارے میں وہ تارچر سلو سارا کچھ تھا لیکن آج یہاں پر وزیبلی ایک فرق نظر آتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں کہا رہا تھا جیسے آپ نے خود کہا پڑے لکھے کلچر کو لوگوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ان کا نام بھی تھا پرفارمنس کے حوالے سے لیکن ان کے ساتھ جو شکسیت بیٹھی ہیں وہ ہیں انیس کائم خانی صاحب انیس کائم خانی صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں بلدی ایڈاون کی پرانی جی ایٹی کے اندر اس کے اندر نام تھا والدو جو پانچ مارچ کو پیش کی گئی اس میں سے ان کا نام ایکسپنج کر دیا گیا آج ایمپیکٹ ہے پھر اس آنسلوٹ کا اگنسٹ ایم کیو ایم اگر اس وقت نہیں تھا دیکھئے بڑی دلچسپی جس بات ہے کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں جو لوگ سامنے لائے گئے اور یہ ایز آن آفٹر تھا کہ پہلے آپریشن شروع کیا پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب کچھ نکالیں یہاں سے انیہاں آپشن کریئٹ کریں آج بھی یہی ہوا ہے ایم کیو ایم کے خلاف تو اب سال ہو گیا ہے آپریشن سال سے شاید دوزار تیرہ میں شروع ہو گیا دوزار تیرہ میں ہوا تو اب تو دو سال ہونے جا رہے ہیں اور کافی بیک بریک کر دیئے اگر بیک بریک نہ کیا ہوتا تو آج شاید یہ صاحب جو وہاں سے واپس آئے ہیں یہ آ کے یہاں بیٹھنا سکتے جس سیکیورٹی کے ساتھ وہ یہاں بیٹھے ہیں ایون اگر ان کو ساری ریاست کی پروٹیکشن بھی ہوتی تو یہ نہ آ سکتے تو دے ہاں بروکن دو بیک مگر اب وہ آگے جب دیکھتے ہیں کہ آگے آپ کیا کرنا ہے جب آگے دیکھتے ہیں تو آگے انہیں وہی نظر آتا ہے کہ ایک انسٹیٹیونسی ہے مہاجر کی اور وہ نہیں جائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہیں جائے گی ننگلی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائے گی اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور وہ ریکوائرمنٹ متحدہ نہیں کر سکتی مہاجر کر سکتی وہ آئیڈنٹیٹی کر سکتی اور اس کے اندر بہت سے ایسے پہلو ہیں جو لیجٹمنٹ ہیں کچھ ہیں جو نہیں لیجٹمنٹ تو اس کو پھر کیسے سارچسفائی کیا جائے گا اگر نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے آلطاف بھائی کے ساتھ چمڑی رہے گی اب انہیں یہ احساس ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ آلطاف بھائی کے دن نمبرڈ ہیں دیکھیں اب یہ فیصلہ ہوا ہے نا یہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آلطاف بھائی is ongoing now going سے مراد یہ ہے کہ یا ill health اپنی صحت کی وجہ سے وہ فارغ ہو رہے ہونے والے مطلب یہ اللہ جانتا ہے کہ کب ظاہر ہے مگر یہ assessment ہے assessment ہے یا وہ دوسرے جو cases ان کے خلاف ہیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہاں بھی ان کے خلاف بہت سی evidence اب کٹھی ہو چکی ہے تاکہ یہ بھی اگر pressure جالنا چاہیں تو بہت کچھ ڈال سکتا ہے سو ایک assessment یہ ہوئی ہے کہ فرق جو ہے اس وقت تو یہ assessment تھی نا کہ ابھی آلطاف بھائی تو نکل کے بھاگ گئے تھے نا وہاں سے نکال دیا گیا تھا ان کو اب تو یہ ہے کہ وہ واپس تو آ نہیں سکتے مگر ان کی جو effectiveness سے اس کو ختم کیا جائے اب یہ اس کے اندر انڈیا کے جو الزام ہے they're very important جس میں کوئی شاکی نہیں ہے number 1 number 2 کیونکہ اس کے ساتھ British government بھی defensive پہ ہو جاتی ہے number 2 کہ انہوں نے اب یہ کہایا کہ جی کسی طریقے سے alternative leadership کی تیاری کریں یہ نہیں کہ کل بن جائے گی alternative leadership کی تیاری کریں اور جو existing لوگ ہیں جو نا خوش ہیں ان کیوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کے آپ شکلیں آج کل نہیں نظر آ رہی ہیں پہلے ہمیشہ ہم دندن آتے تھے press conferences میں آپ بالکل کھوڑے لائیں ہیں ابھی وہ وہ دبائی میں نہیں ہیں وہ کراچی میں وہ ادھر ادھر ہی ہیں مگر وہ نظر نہیں آتے تو وہ بھی ظاہر ہے ڈامک ڈول ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کس طرف جائے گی وہ بھی بہت سے جیسے مصطفیٰ کمال نے کہا یا ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر سرگیر نے کہا کہ بیزتی ہوتی تھی یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا وہ بھی یہ احساس کرتے ہیں کہ انہیں ایمکی ایم کو اور الطاب بھائی کو ایسی سیفنڈ کرنی پڑی جو کہ دیفنڈ کرنی ساتھ انڈیفنسبل انڈیفنسبل تھی اور انہیں بھی احساس ہو گیا کہ ہماری سیاست غلط ہے اور اب کیسے الطاب بھائی کو کیسے چھوڑا جائے اور زندہ بھی رہا جائے اور سیاست بھی کی جائے تو یہ ایک راستہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو دکھا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ بھی باہر نکلیں آپ کو پروٹیکٹ بھی ہم کریں گے آپ اچھے لوگ ہیں ہم آپ کو ساتھ لائیں گے اور ایک آلٹرنیٹیو لیڈرشپ کی تیاری کریں اسی لئے ابھی کوئی پارٹی کا نام نہیں لیا گیا بہت ہے کوئی نام نہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا جھنڈہ دکھا دیا ابھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسی پارٹی بنانے کا سوچا نہیں ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ پارٹی ابھی بنا لی تو یہ پریمیچور ہوگی جیسے جب وہ حقیقی بنی تھی تو وہ پریمیچور بن گئی تھی اب وہ یہ ہے کہ ایک مومنٹ بنایا جائے ایک سپلٹیزم کی جائے کہ ایسے ایسے لوگ کھڑے کی جائیں جو کہ الطاف بھائی کو چیلنج کریں مگر ابھی پارٹی نہیں بنانے کیونکہ پارٹی بنائی تو لیڈرشپ کی اوپر لڑائی جگڑے شروع ہوگی مگر ان کے اندر بھی لڑائی جگڑے شروع ہو جائیں گے لیڈر کون بنے گا کون نہیں بنے گا اس لیے وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے اس طرف اس وقت ایک بحاظ کھڑا کرنا چاہتے دیکھئے نا ابھی ونگز کے اندر بہت سے نام ہے جو میں نہیں لینا چاہتا مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جب بھی آپ یا میں کسی وقت غلطی سے ایسے لوگوں کی کبھی تعریف کر دیتے تھے کہ دیکھیں کتنا جمہوری روئیہ ہے تو وہ چارے پریشان ہو جاتے تھے کہ الطاف بھائی نے یہ سن لیا کہ آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں تو ہم تو فارق ہو جائیں اللہ خیر کرے ہماری تو وہ اس لیے وہ کہتے تھے یار آبے آبے گالی نہیں کر دینی تو تعریف ہماری بات کیا تو مطلب ہے کہ یہ ایسے لوگ پڑھیں اب آہستہ آہستہ ان کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ آئیے باہر آپ باہر آئیے دیکھیں ہم نے آپ کو سٹیج پروائیڈ کر دی دیکھیں آپ کو سٹیج پروائیڈ کی اور نو بیٹر دی پرسن دن مصطفیٰ کمال اس لیے انہوں نے اب ایم پی اے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے کہ آپ آئیے کیونکہ ان کے اوپر بھی کوئی سنگین قسم کے الزام نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملٹنسی ایسی طیب پر ڈاکٹر صغیر پر تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح سے اور بھی لوگ ہیں جو کہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ ان کو بھی باہر لائے جائے اور وہ آکے اسی قسم کی باتیں کریں اگر ڈریکٹ الزام نہیں لگائیں گے تو وہ ضرور ایک گراؤنڈ پرکیر کریں گے for a new party that represents the mahajars but minus Altaaf Hussain and not just minus Altaaf Hussain minus one formula نہیں Altaaf Hussain کے ساری لندن والے لوگ اور وہ لوگ جو آج بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور راستے میں رکافٹیں کر رہے ہیں تو اس لیے this is the beginning of an attempt by the establishment to create to create to get rid of Altaaf Hussain as a political force and to create a new party that will represent the mahajars genuinely without militancy but democratically اور کراچی کی constitutionی ورے ایک ویقیوم جو ہے اس کو پورا گرے گی ویقیوم نہیں create ہونے دیں گے because اگر ویقیوم create ہو گیا تو پھر اس کے اندر religious parties بھی آ سکتی ہیں and the last thing the military establishment wants is کہ جو ایک زمانے میں religious vote تھا جو MQM نے چھینا تھا from the جماعی وہ در نہیں جانا یہ رہے یہیں رہے یہ نہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بنے نہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بنے یہ ووٹ رہے مہاجروں کا مہاجر اچھے لیڈرز اپنے سامنے کھڑے کر کے لائیں جو کہ ان کو ریپریزنٹ کر سکے اور ان کو ڈیلیوری دے سکے this is the project میرے پیٹی صاحب میں آپ کی رہانت کو اس سے پرابلم یہ ہے کہ یہ اب انیس قائم خانی صاحب لے آئے ہیں کیوں کہ آپ نے سوال کھڑا کر دیا اور بڑے لوگ سوال کھڑے کریں گے یہ ان سے غلطی ہوئی ہے ان کو ساتھ نہیں لانا چاہیے میں آپ کی رہانت ٹیسٹ نہیں کروں گا نہیں مگر مگر میں آپ کو بتاؤ مجبوری کی ہے کہ یہ ضرور مصطفیٰ کبال نے کہا اگر میں اکلنا ہی کھڑا ہوں تو مارا جاؤں گا کوئی میرے نال بھی تو دیو کوئی تکڑا بندہ اس لیے اسپیشلی وہ بندہ دیں جس کی رینک این فائل کے اندر ملٹرز کے ساتھ کوئی رابطے رہے ہیں تاکہ ان کو نیوٹرلائز کیا جا سکے اس لیے وہ آئے ہیں ان سے انہوں نے زیادہ بات نہیں کی وہ چوپی رہے ہیں میرا خیال ہے ان سے زیادہ بات بھی نہیں کروائی جائے گی اسٹیش میں سیڈی صاحب ٹھیک ہے آپ تھی کہہ رہے ہیں وہ it did not come through وہ 1992 والا آپ نے کہا پریمچور تھا لیکن آپ کو یہ لگتا ہے اس کا کوئی یہ long lasting impact ہوگا because آپ یہ دیکھئے لوگ اتنے جلے بھی نہیں ہیں نا سولت مرزا کی اس کی ویڈیو ٹیپ آگی سب کو جو گیا انہیں 244 کا ایبائی الیکشن ہوا ٹھوک کے لوگوں نے متحدہ کو ووٹ دیا ٹھیک ہے جی اگر یہ یہاں کو split آ رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب آ کے گلاب پھاڑ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کہ جی رو ہے ایجنٹ سارے بن کے سب کچھ ہو گیا انیس قیم خانی صاحب کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ کیا مہاجر کا مہاجر یا اردو سپیکنگ ووٹر جو ہے وہی بات پی یقین کرے گا ٹھوٹے گا ایم کیوں سے کترہ کترہ ابھی نہ نئی پارٹی بن رہی ہے نہ آگلے سال الیکشن ہو رہے ہیں ابھی الیکشن میں بھی دو ڈائی سال پڑے ہیں یہ ایک میڈوے میں انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈینٹ مارا ہے یہ جو لوگ لا رہے ہیں اگر ان کو ریسوانس نہیں ملتا تو سوری 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 گار کہ یہ پلان بھی جو ہے نا یہ ڈسکارڈ کر دیا جائیں گے اگر آہستہ آہستہ ریسوانس ملتا ہے اور دو ڈھو تین لوگ آتے ہیں تو تھوڑا سو مومنٹم ملتا ہے تو اس کو چلائیں گے اور اگر مومنٹم نہیں ملتا تو آنسلی میں آپ کو بتا دوں یہ جو لوگ ابھی آرہے ہیں وہی بھی یوزڈ اور ڈسکارڈ اس لیے یہ لوگ جو آرہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی گیمبل ہے نہیں میں آپ نے آپ نے بات کیے یہ سی تو بہت سو نئے سوال ملکل ہوں گے